اب صبح کا ناستہ کیا ہونا چاہیے دوپر کا کھانا کیا ہونا چاہیے شام کا کھانا کیا ہونا چاہیے یہ تھوڑا بتاتے ہیں آپ سے صبح ناستہ ایک جیسا نہیں کرنا چاہیے ایک دن دلیا کھالو جو کا دلیا کھاؤ اور یہ جو کا دلیا اتنا اچھا ہوتا ہے جو کا دلیا لگاتار کھانے سے ماتوں بہنوں کو لکوریا کی پروبلم پرشوں کو دھاتو روگ کسی کسی کو دھاتو روگ ہے وہ شریر میں کمجوری ہے سیکسل ڈیسورڈرس ہے پیشاب کے ساتھ چکنا چکنا پدارتی نکلتا ہے ماتوں بہنوں کو وائیڈ ڈیسورڈرس کی پروبلم اوور بلیڈنگ کی پروبلم بہت طرح کی سمجھیں ہوتی ہیں یہ دی آپ کچھ دن لگاتار جو کا دلیا کھائیں تو آپ کے سارے دھاتو روگ مٹ جاتے ہیں سب سے ساتھوک انہ مانا جاتا ہے جو یواز سمیں مدگاہ سمیں تلاہ سمیں ماہ سمیں گودھما سمیں ایسے الگ منتر آتے ہیں سب سے اچھا انہ مانا جاتا ہے جو کو اب آج گر لوگ کیا ہے جو کہ آٹے کی روٹی کھانے کے آداتی نہیں ان کی ابھی ہم لوگ گہوں کا آٹا تو اپلبد کرائی ہے ابھی ہم جو کا بھی آٹا اپلبد کرائیں گے اور جو چناؤں اور گہوں اس کو گوچنی کا مصی آٹا بولتے ہیں تو مصی آٹا بھی آپ کو اپلبد کروائیں گے اور ایسے شربتی گہوں ہوتا ہے مدھے پردیش میں بہت اچھی کالیٹی ہوتا ہے شربتی گہوں کا بھی آٹا اپلبد کرائیں گے آپ کو تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے تو کتنا مہنگا ہو گیا ایک کلو میں یہ دی سات آٹھ روپے مہنگا بھی ہو گیا تو کیا مہنگا ہو گیا چھے سے آٹھ روپے کی بیچ میں مہنگا ہوتا ہے وہ تو شربتی آٹا گہوں بھی تو اچھا کھاؤ نا اور گہوں بھی جو الگ الگ پردیشوں میں ہوتا ہے اس کی الگ الگ گونہ ہوتے ہیں سب سے اچھا گہوں مدھے پردیش میں ہوتا ہے ایک دن انکریت ایک دن کوئی بھی فال ایک دن آپ اپنی جو ہے پشٹا ہر دلیا آتا اس میں چار آن آج ملے ہوتے گیوں ہوں باجرہ مونگ چاول مشریتن نہیں ناچے مشریت مشریتن ملٹی گرین جو چاہے وہ آٹا ہے یا ملٹی گرین دلیا وہ زیادہ اپیوگی ہوتا ہے الگ الگ پرکار کے نیوٹریئنٹس مائکرین نیوٹریئنٹس ویٹامینز منڈس کیلسیم آئرین پروٹین الگ الگ طرح کی چیزیں اس سے آپ کو ملتی ہیں پھر ایک دن ایک دن آپ کھالی جوز پیو کوئی بھی یا دودھ پی لو یا تھوڑا سا دہی لے لو تھوڑا ہلکا آرام دو اور ایک دن تو سبتہ میں ایک دن لوکی کا جوز سب پیو تو کبھی بھی آپ کو لائف میں ہائی بلڈ پریشار ہارٹ کی پروبرم کولیسٹول کی پروبرم پیٹ کی سمسیائیں گیس ایسی ڈیٹی کچھ ہوگی نہیں لوکی کا جوز ایک دن تو سبتہ میں سب پیو اور لوکی کا جوز پینے میں تھوڑا ٹیسٹی نہیں لگتا ہے تو اس میں تھوڑا نیمو ڈال سکتے ہو تھوڑا اس کے اندر آمولہ الیویرہ ڈال سکتے ہو اس کے اندر پودینے کے پتے تھوڑا تلسی کے پتے ڈال سکتے ہو اور کسی کو بچے کو پلانا ہو تو اس کے اندر جو ہے آپ تھوڑا یہ موسمی ڈال سکتے ہو نارنگی ڈال سکتے ہو آپ کیا اچھی چیز ہے نا کوئی فروٹ جوز ملا کے پلا دو اور کچھ نہیں ملتا تو پتنجلی کا مکس فروٹ جوز ڈال دینا ابھی تو جوز میں ویلیو ایڈیشن کے نام پر بہت چاروں طرف لوگ پرچار پرسار کر رہے ہیں ہم نے پہلی بار فروٹ جوز میں جب آولا الیویرہ کو اس کا بلینڈ کر کے تیار کیا تو پہلی بار دیس میں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں نے اس کو پسند کیا یہ دیش میں پریوارتن کی ایک بیار آئی ہوئی ہے تو میں نے آپ کو کہا ناستہ ہر دن ایک جیسا نہیں کرنا سات دن میں پندرہ دن میں مہنے میں کسی دن ایک دن یدی کسی کو ہیوی ناستہ کرنے کی اچھا ہوتی ہے تو یہ روز کرمکانڈ مت کرنا پرانٹھیں کھانے ہیں تو یہ سات دن یا پندرہ دن میں ایک دن کھایا کرو اب یہ ہمارے پنجاب والے اور یہ اتر بھارت والے بہت سی جگہ روز دیپ پرانٹھا رسوی میں دھوان اٹھ رہا ہے پھر اس کا بھی دھوان اٹھنا نہیں لگتا ہے رسوی میں دھوان اٹھ رہا ہے یہ جو دھوان اٹھتا ہے یہ کینسرس ہوتا ہے کاربو ہائیٹریٹ گیہوں میں بھی ہوتا ہے آلو کی پرانٹھیں آلو میں بھی ہوتا ہے سب چیزوں میں کاربو ہائیٹریٹ تو ہی کاربو ہائیٹریٹ کو آپ جب تیل کے ساتھ اس کو ڈیگریٹ کرتے ہو تو کینسرس ہو جاتا ہے سنوے ماتا ہو جو ماتا ہیں رسوی میں پرانٹھے بناتے ہیں ان کی بھی آئیو کم ہو جائے گی جلدی مریں گی اور جن کو کھلائیں گے ان کی بھی آئیو کم ہوگی وہ بھی جلدی مریں گے اس لئے سبتہ میں ایک دن یا پندرہ دن میں ایک دن پرانٹھے کھلائے کرو روزمت رسوی میں پرانٹھے پکایا کرو اور رسوی میں کڑھائی بھی سات دن یا پندرہ دن میں ایک دن چڑھنی چاہی ہے روز کڑھائی چڑھائی بھی یہ یہ گڑھ بڑھ ہے پہلے ہم نے دیکھا گھروں میں کبھی اماوسیا پونیماسی کو یا وار تیوہار کو کڑھائی چڑھتی تھی گھر میں آج کل دیکھ کڑھائی دیکھ کڑھائی تل لو اور کچھ تو اس میں مرگا بھی تلتے ہیں بکرہ بھی تلتے ہیں ماس تلتے ہیں اور باقی اس میں آلو کی چیپس پوری اور پتہ نہیں کیا کیا سب جگہ پور پچھم ہوتا دکشن سارے ہندوستان میں کڑھائی چڑھتی رہتی ہیں ہاں ساؤتھ والے ایڈلی آدھی کھاتے ہیں ڈوسا آدھی کھاتے ہیں تو ایڈلی ڈوسا کھالے سبتہ میں ایک دن چینج کر کے کھاؤ ایک جیسا نہیں اب یہ آہار یہ ساؤتھ انڈین ہے نورتھ انڈین ہے یہ چائنیز ہے یہ جو ہے یوروپین ہے یہ پھلانا ہے کوئی آہار نہیں کسی دیش کی کوئی جاگیر نہیں پورو پچھم مطر دکشن کی کوئی جاگیر نہیں سوستھ آہار شدھ آہار ساتھک آہار پوشٹک آہار یہ درشتی ہونی چاہیے میں نورتھ انڈین ہوں میں ساؤتھ انڈین ہوں ہاں کبھی کبھی آپ کو یہ کیا خط آج کل یہ تو حلوہ ہوتا ہے ایک وہ نمکین حلوہ کیا بولتے ہیں اس کو پوہ پوہ تو وہ ہو گیا چاول والا اکمہ اکمہ جو بھی ہم کو تو یہ ہی نہیں پتا یہ اکمہ ہے یا اکمہ ہے تو اکمہ جو ہے اس کو کھا لیا کرو کبھی ایک بار لیکن دیکھو ایک بات سنو ایک بار میں دو سو دھائی سو گرام سے زیادہ نہیں کھانا چاہیے کچھ لوگ تو آدھا آدھا کلو کچھ لوگ تو ایک ایک دو دو کلو پیلتے ہیں پورا دھے دھنا دھن دھے دھنا دھن جب تک پورا ٹھوک ٹھوک کے نہ بھر لے یہ ٹھیک نہیں معاملہ آج کل تو ایک ریسرچ ہوا ہے کی چار چار گھنٹے کے انتر سے کھاؤ آپ کا لائف میں وزن بڑھے گا ہی نہیں کافی حد تک یہ کامیاب ہے فارمولا صبح آٹھ بجے دو پہر بارہ بجے پھر شام کو چار بجے تھوڑا لائٹ جوس یا کوئی فروٹ لینا اور شام کو آٹھ بجے یہ بہت اچھی ڈائیٹ ہے موٹے لوگوں کے لئے خاص کر کے موٹے میٹابولیزم نے تو گڑ بڑ ہو جاتا بوڈی کا پھر شریعت چاروں طرف پھیلنے لگتا ہے آٹھ بجے صبح پھر بارہ بجے پھر شام کو چار بجے پھرتی رہے گی اور بیماری کوئی نہیں ہوگی اور موٹا پہ تو آج کل بہت بڑی بیماری ہوگی جس کو دیکھو بھئی آگے بیٹ لے کے چلتا ہے ادھر کمار رہے سے کلے بڑھے پچھا پچیس پچیس کیلو کے بہت خراب لگتا ہے تو ان سے مکتی ہو جائے گی تو سنو یہ میں نے آپ کو تھوڑا ایسا سنکیت کیا آہار ناستے کے بارے